موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاسی ویچار دنال میں ہاں توڑا میزبان کاشف رفیق ناظرین ملک سیاسی سرگرمیاں جاریوی ہیں اور سیاسی کشم کشوی جاری ہے لیکن این گال دے اتے وی لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن نوے ڈیوارج تھی منہیں کہ نہیں تھی منہیں الیکشن فروریش تھی منہیں دسمبر تھی منہیں چونکہ ہلکہ بندیاں نمیان تھی منہیں ان تو بعد الیکشن دا شیڈول آونے ہیں اور الیکشن کمیشن ترفو تو ایک گال آکھی ویندی پہی ہے کہ مجڑی صاحب کا حکومت ہا انہیں چونکہ ہلکہ بندیاں اور مردم شماری کو شائع کیتے ہیں ان دی بجا تو ہلکہ بندیاں نمیان بڑھ سین ان تو بعد شیڈول آسی والی الیکشن تھی سین اور چونکہ جیوے لے تک ہلکہ بندیاں کلیر نہیں تھی ویندیاں انہیں لے تاکہ جیوے سیاسی میدان ہیں جو امیدواران ہیں جیوے سیاسی شخصیات ہیں انہیں دے واسے بھی بڑا پرابلم ہے پیا کیونکہ پہلے آپنا سیٹل انہیں دے ہلکہ ہائی اندے ویچو آبنی ورکرنگ کرے دے پیان کوئی الیکشن جیت گیا کوئی الیکشن ہار گیا دووے سورتہ جو انہیں کو پتے ساڑا اے ہلکہ ہے ایسا اتحان دی عوام کو قائل کرنے آپنا نیریٹیو انہ دے سامنے رکھنے والنہ کو ووٹ گھننے لیکن چونکہ ہلکہ بندیاں نمیان تھی ونی ان دے ویچ زیری گالے ووٹر دی تدادی ود سی ہلکہ بندیاں دی حدودوں کا یود بھی نمی تائن تھی سی ان تو بعد ہی الیکشن سامنے آ سی این تمام صورتحال دے ویچ مختلف جڑے ہلکہ دے امیدوار ہیں مختلف سیاسی جماعتہ دے امیدوار ہیں انہ دے واسطے بھی بڑی پریشان کن صورتحال ہے بھئی سو ایسا ایک کوشش کرنے سے آپ نے پرگرام دے ذریعہ ہے کہ مختلف زلے چو مختلف ریجن چو مختلف سیاسی شخصیات مختلف سیاسی جماعت دے لوگانال گال بات کروں اور انہ دا موقف تو اڈے سامنے رکھوں کہ سیاسی طورتے کیا مشکلات دے سامنے ہیں پیاؤنا کو سیاسی طورتے نظام ساڑا مستحقم کیوں نہیں تھی نا پیا اور الیکشن اگر ڈیلے تھی نین تے ان دے ویچ کینا نقصان ہے کینا فیدہ ہے این تمام دے تمام صورتحال دے گفتگوب دے خاطر آج ساڈنال ملتان تو ایکس ایم پی این مسلم لیگ نون نہ لنا تتلق ہے پیا پیرزادہ میاں شزاد مقبول بھٹا انہ دے ہلکے دی ڈیمنشن کیا بندی پہ یہ اور ملتان ایج مسلم لیگ نون دی سیاست کی رکھتے ہوئندی پہ یہ اور مسلم لیگ نون جا ہے وہ اتھا سیٹ ایڈجسمنٹ کرے یا نہ کرے ان دی پوزیشن کیا ہے بڑی مہربانی میاں صاحب بڑی مہربانی میاں صاحب ایڈ سو کہ ساروں پہلے ایسا جنرل گفتگو کروں ملتان دی سیاسی صورتحال تھے چونکہ ڈوہزار اٹھارہ دی الیکشن کو اگر سامنے رکھوں اتھا تحریک انصاف میکسیمم نشستہ جیت گئی آئی مہارکات ڈوہزار اٹھارہ دی اگر غور کروں یا تو اگر پوچھو کہ کیا ایسی مہارکات ہیں کہ مسلم لیگ نون بڑا ووٹ بنک ملتانچ لیکن اتھا مسلم لیگ نون زیادہ تر نشستہ جیت نہیں سکی ڈوہزار اٹھارہ دی الیکشن ذرہ تھوڑا جیس فقودہ سونا کہ بڑا کیا آئی مسائل کیا موسیم لکھتے بھاری اکثریت نہ جیتے ہیں نہیں بھی جا لیکن حالات والے سلام نے کہا دھو اٹھارا جیتے ہیں موسیم لکھتے ہیں وہاں دا ووٹ بینک ہے ہاں ملتان دے بیج پاکستان دے بیج بوٹ بینک ہے ملتان نے بہت زیادہ ہی بوٹ بینک ہے موسیم لکھتے ہیں لوگ محبت کرے ہیں موسیم لکھتے ہیں وہاں دے بڑھ چڑھ کے حصہ کیتا ہے کیونکہ قائدین میاں محمد عباد شریف میاں محمد شباد شریف صاحب نے جنوبی پنجاب میں پہنچ رکیاتی کام کروایا جنرے وجہ نہ لوگ محبت کرے ہیں لوگوں نے بڑا بہت پاتھ آئی موسیم لکھتے ہیں موسیم لکھتے ہیں تو ہرائے گی میاں صرف ایدہ مطلب یہ ہے کہ لوگ ووٹ دینے ہیں لیکن ڈبے چوب ووٹ لوگوں نے ووٹ نہیں نکل دے خواہش دے نتائج نکل دے توڑا ایک خرد مقصد ہے آپ سمائیدار ہیں ایدہ سو کہ جڑا آران علی صورتحال ہے اندے ویچوی فتاکو لگتا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن تھی سی اور لوگوں نے پاتے ہوئے ووٹ ہی ڈبے چوب نکل سن نہ کے خواہشات نکل سن اللہ کرے سی کہ فیر اینڈ فیر الیکشن تھی سی انشاءاللہ تلہ مسلم لکنون ہی جیتے سی اجا میاں صرف ایدہ سو کہ جڑی اینٹ ملتان دے صورتحال ہے چونکہ تحریک انصاف اتھا پتا نہیں ہے کیا نہیں اندی صورتحال کیا ہے پہلے تحریک انصاف دے تحریک انصاف دے ملتان زلج کیا صورتحال ہے جڑا نو مائی کو بکوا تھی ہے جو ظلم تھی ہے ملک نال عالمی لوگ کو کیا ہوندہ تھے ووٹ کرے سن میں کو نہیں لگتا کہ لوگ انہوں کو ووٹ پیس سمیدار ووٹر سمیدار پاکستانی شہری ان پاسے کریں نہ ویسی نہ کریں ووٹ پیس لیکن یہ تو کوئی لگتا ہے کہ چلو نو مائی دے واقعہ تو ہٹ کے تحریک انصاف دی ملتان دی کو لیڈرشپ ود دیئے تھے یا ساری توبہ طعب تھی کیسے پرپورشن کوئی توبہ طعب تھی گئے اگوہ ایکشن آسی پتہ چالوی سی سب سے پیپس پارٹی دے بارے کیا خیال دوارا پیپس پارٹی پیٹی ای دا ووٹر جڑھا ہے نا پہلے اور ایک سے زیادہ پیپس پارٹی دے ووٹر ای پیٹی ای جڑھا ملتی آئی مولتان دے بج کوئی نہیں سورت آل سنیدی اللہ کرم کرے سن پیپس پارٹی دی جہ جہ اللہ کرم کرے مسلم لیکنون دے سورہ تعالیٰ ہوں اچھی پیپلز پارٹی ایکس پرائم نیسٹر تعلق بھی ملتان تو ہے سینیٹر بھی ہیں سابزاد موسیٰ گلانی جتی کھڑے پیپلز پارٹی دے سیٹ تو سا کیا سمجھ دے ہوئے کہ پیپلز پارٹی جڑی ہے ملتان تو خاطر خارجات نہ گھن سکسی قابل اترام ہے نا سینیٹر صاحب صاحب ایک وزیراعظم جو سردہ گلانی صاحب انہ دے زاتی ووڈ بینک کسی پیپلز پارٹی دے ووڈ بینک کوئی دے میرا جڑا حل کا اپی آئے یہ حل کے تو پرائم نیسٹر گلانی صاحب پڑھ گئے میں پہلا ایلیکشن 2008 چھے لڑا آئی وڈو ہزار تینہ چھے میں الحمدللہ منتقب تھی ہوں یہ حل کے تو جت ہوں پرائم نیسٹر صاحب دو ہزار اٹھارے تو میں ہی ہلکتو الیکشن لڑے آئی صبح رہے یا رہا بھائی تا میں جید کے بیٹھ آمی دیا دے ہوتوارے سامنے سورت آلے آسی الیکشن دے ہوت سارا پتہ چالوے سے نو لیگ دا کتنا سارے پیپلز پارٹی دا کتنا ہے یا تحریک دا کتنا ہے تے اس تحقاب پاکسان پارٹی دے بارے کیا رہا ہے تواری ایز اپلیٹیکل ورکر آلی تے انہا دی کوئی تنظیم سازی بھی کوئی نہیں سا ہم 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 بہشاہ پولٹیکل پارٹی جڑی ہون دینا یونین کونسر سطح تک گلی محلے تک انہا دا بار کرونا چاہی دے اور کیونکہ یہ مولتان جڑے پی اکسری ہے تو ان شہریہ پاتی تھی چکے جی جی وہ پہلے دور ہون دا ہے کہ ایک جاٹ کل بندہ بیند آئی وہ جو جاٹ تیسلہ کریں دا ہے وہ دے پورا جڑا علاقہ ہون دے دیا تو عمل کریں دا ہے لیکنہ ان شہریہ بادی بہن ساری ہے سہی ہر بندہ اٹھاں اپنی معاملات آپ رکھیں دے نونی دا میں سمجھ دا پیئے ہی زیادہ ساری میاں صاحب یو دے حوالے نال اے ڈسو کہ اے توقع کیتی ویندی ہے کہ تحریک انصاف دے نال یو زیادہ اٹیچ ہے اور تحریک انصاف دے لیڈرشپ دا جھوٹ یا سچ جو بھی انہا دا نیریٹیو ہے ان کو ملٹیپلائی کریں دیں ان کو سپورٹ کریں دیں ان کو سچ سمجھ دیں بینگ نائب صدر یود پنجاب مسلمی نون تُو سا کیا سمجھ دے ہوئے کہ ان دے ہوئے اچھ کوئی صداقت ہے یا نہیں نہیں ہے اور کوئی صداقت کوئی نہیں ہے نو جوان دیڈا جتنا یہ ہے پی ایم ایلن پر روزانے دیا وہ پی ایم ایلن دے نار محبت رکھیں دے نوجوان کو بتا چال چکے کہ اچ مات ملک دشمن ہے نو جوانا دیتا جڑی ہے بھئی وہ مسلمی گروپ سپورٹ کرنی بھئی ہے بارے سامنے یود کنمنشن محترمہ مریم نواز صاحبہ کورڈینیٹر جڑے پاکستان دین بھئی ہے وہ خود آپ یود کو دیتے بھائیں تنظیم سازی بھی تھی نہیں بھئی ہے الحمدللہ بڑا اچھا رسپونس ہے دیا انشاء اللہ تعالیٰ این الیکشن ہے جو ہوت مسلمی گروپ نون دے نار کری اچھا میاں صاحب تو ساہیک گال کی تھی کہ جڑی ماضی چھائی ڈوزار اٹھارہ دی صورتیالیوں تو پہلے ایم اے لگ دا ہا کہ تحریک انصاف نے پلان کر کے پیپلز پارٹی دی شخصیات کو انہ دے ووٹر کو آپ نے نالزم کر گی دا یا آپ نے پاسے گھن گئے تاکہ مسلمی گروپ نون دے تحریک انصاف دا وان اور ان مقابلہ تھی وے ہون جی میں نے تحریک انصاف تو اول ووٹر واپس نکل دا پئے آیا او سارے دا سارا واپس پیپلز پارٹی جویں دا پئے یا انہیں جو بہن ساری ایسی شخصیات یا یوت جڑی ہے انسلمی گروپ نون نے جو اندے پہن مسلمی گروپ نون نے جو جیادا ہمی تھی شخصیات ہی مسلمی گروپ نون نے جانے کنے جیادا اور کئی کو پاتا ہے کبلا کیونکہ دو ہزار آٹھ سو لے کے تا دو ہزار تینہ تک بیپس پارٹی دی گورمنٹ رہ گئی ہے جی لے گورمنٹ چھوٹی ہے کتنے گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہونڈی پاکستانی قومیں بھل دیں نہیں اللہ چلائی کرے سید میاں صاحب اے نسو کہ تواڑے نال ہونڈی یوت دے ہوتے تو صاحب کام کرے دیں بلخصوص مسلمی گروپ نون انڈر لیڈرشیپ مریم نواز صاحبہ اے نسو کہ تواکو کیسا رسپانس نظر دیں ملتان دی ہاتھ تک یا سعود دی ہاتھ تک نو جوان قیادتیں سی مریم بی بی میاں محمد حمدہ شباہ شریف صاحب صاحب اکبرزی پر نوجوان انہوں نے موقع کرنے وہ اچھا رسپانس سے دیا وہ موڑے بڑے کنمینشن تھی دیں میں کوئی یادے کہ ملتان دے میں شوجہ بات کنمینشن آئی نو ترمہ پر انڈالے پون چکے ہیں پون چکے ہیں لیکن پبلک روڈ تے بہن زیادہ آئی وہ جلسہ کر کے واپسی بہن دے پہ آئیان تے پبلک ہالی پون زیادہ روڈوں دے ہالی نوجوان ہی آئی چین دے میں زیادہ سریعت نوجوان صرف مال ہیں یا بچیاں نوجوان جڑی ہیں انہوں نے اٹریکشن مریم نواز بھی بھی دی تو مسلمنی قنون بڑھ دی پہی ہے ناظرین پیرزادہ پیرزادہ میاں شہزاد مقبول بھٹا صاحب نال سارڈی گفتگودہ سلسہ جاری ہے پیا گھندے سے ایک بریک بریک تو بعد گفتگودہ سلسہ اتحاؤں جاری ہے شروع کریسو سارڈال روائے ملتے سے بریک تو پاہ ویلکم بیک ناظرین ناظرین میاں شہزاد مقبول بھٹا صاحب سارڈال مہوے گفتگودہ ہیں بھٹا صاحب اے نسوس ہیں کہ جڑی خواتین ہیں جڑی پولیٹیشن ہیں جڑی پولیٹیشنال شغف رکھ دیا ہیں اور پنجاب مریم بی بی دی آوان دا مطلب ہے کہ خواتین کو ایک نیچرلی سپورٹ مل سی دوسرا کیا سمجھ دے ہوئے کہ مریم بی بی کو آئیڈیالائز کر کے خواتین نون لگتا حصہ کتنی زیادہ تداز بڑھ دیا پہن اور مریم بی بی دی وجہ تو کتنا رسپونس ہے پیا الحمدللہ بہت اچھا رسپونس ہے پیا میں پہلے بھی عادر کر گیا ہوں کہ جڑا پاکستانی شہری ہے پیا جنہیں نو مائی دے واقعات ریٹھیں اندے بعد یوت دے جہاں دے جہاں نے پیا مسلم لکنون دے نال زیادہ تار آ چکے کیونکہ یوت ہی جڑے ہون دے نا اندہ کردار بہت زیادہ ہون دے سیں یوت دے جہاں دے جہاں دے سوچتے جساں بیٹھیں اتنا پبلک دے بیچے لوگ جڑے ہیں پہے دھڑا 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 تھا یوت ہی شامل تھے اندے پہے گروپ ہی شامل تھے اندے پہن اچھا ریسپونس ملنا بھی ہے اچھا میاں صاحب جیوے نے سیاسی جماعتہ کو اچھا ریسپونس ملنا شروع تھی ونجھے یوت بھی انہی طرف آوان شروع تھی ونجھے تے وال جیڑے سیاسی اپرچونیسٹ ہونین جیڑے ہار الیکشن ہے ایک نمی جماعت جو وینین اور انہ دی کوشش ہون دی ہے کہ اکیم وڈی جماعت جو ونجھن پاپولر جماعت جو ونجھن انہ دی لیڈرشپ بھی خوشنودی حاصل کرن ورلڈ ٹکٹ حاصل کر کے جیت کے ولدہ اسلام اسمبلیے چلے ونجھن اے نسوسی ملتان شوجہ آباد آگر گال کروں تے مسلم لیگ نو نیچے تحریک انصاف چھوڑو نا لے یا پیپلز پارٹی دے جیڑے اکابرین جیڑے الیکشن لڑن دی پوزیشن یا انٹریکشن لڑن دے خواہش بند ہیں او بھی کوئی رابطہ کیتے ہیں اے مسلم لیگ نو کو جوائن کرن دی خاطر دیکھیں مسلم لیگ تو کوئی پتہ ہے نا پاکستان دی موڈی پارٹی ہے پر لوگ زیادہ تر کوشی کریں دے پہن مسلم لیگ نو نے شامل تھی مسلم لیگ نو نے ٹکٹ کرنا چاننے پارٹی قیادہ میں دیکھنے ہوں دے ساری چیزیں پارٹی قیادہ جو فیصلہ کرے سی ان دے تے اصلا لوگ عمل درامات پرے سو انشاءاللہ اچھا اے مسلم لیڈر صاحب دے بارے شنید ہے پہی ساڑھے پروگرام اچ بلکہ سابق گورنر رفیق رجوانہ صاحب بھی آیا انہ دے بھی ایو انہ دے زین ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے شاید انہ دے گال بات ہے اے مسلم لیگ نو نگن سیا انہ دے ٹکٹ انہ کو دے چھوڑے سی تاکہ انہ دے امیدوار بڑھن تو آلے گول کوئی ایو جی شنید ہے ایک امیدوار ہر کوئی ہندے سے امیدوار بڑھنے ہر کوئی ہندہ حق کے پیا لیکن میرے نوٹا سے جیسے کوئی چیز کی اچھا اے رسوس ہے پیپلز پارٹی یعنی کہ گلانی سہبان اور مسلم لیگ نون انہ دے کوئی ملتان دے سطح دے چھوٹی یا ورڈی ایم پی ایم میں نے دے سیٹ دے کوئی سیٹ اڈیسٹمنٹ دے ہوئی کوئی گال بات ہے نہیں اسے کوئی گال بات کوئی ہر پارٹی اپنا لیکشن کو دے لڑت سی حال تک تے سورہ تالے کال دا پتا کوئی مسلم لیگ نون دے عوض دے دار دے یود دے عوض دے دار دے تو سا سمجھ دے ہی وے کہ بطور پلٹیکل ورکر کہ مسلم لیگ نون کو ملتان شوجہ باد یا گورب و جوار جڑی الیکشن دی نشستن انہ دے سیٹ اڈیسٹمنٹ کرنی چاہی دی مسلم لیگ نون کو پیپس پارٹی نال یا استقام پاکسان پارٹی نا نہیں مسلم لیگ نون آپ اپنا الیکشن آپ لڑت سی آپ لڑت سی انشاءاللہ اور یہ جوڑا ہلکا ہے چونکہ حالے تھے ہلکا بنی ہیں نمیاں بڑھ سیں تو اگر کیا لگتا بھی یہ ہلکا بنی ہیں جب یہ نمیاں بڑھ سیں تے والدہ الیکشن تے ڈیلے تھی آئیں تے نوے دیوارہ دے الیکشن تاک تقاضہ کریں دے یہ الیکشن کمیشن دے سیں ذیمہ باری ہے ان دے ذیمہ داری ہے ان نے الیکشن کروانے سے مسلم لیگ نون تیار ہے بھئی پرانے ہلکا بنی ہیں تو بھامنمی ہلکا بنی ہیں بھامنمی نال میں نمی ہیں تو بھامن پرانے ہونے رسا تیار ہے ملتان ہے جی کس بڑا سیاسی خانوادہ ہے پیاجی میں گلانی خاندان ہے قریشی خاندان بھی ہے انہ دی پولٹیکس کو میاں شہزاد مقبول بھٹا ایزا پلٹیکل ورگر کتھا دیدہ پہے انہ دی پولٹیکس می کو تیسے سمجھ نہیں آن دی پھائی حالات ناسازن انہ دے جڑا تھے انہ دے سر پرستیے تھی بازتوار سامنے جڑا خات لے رایا گیا ہے جڑی کابینہ میٹنگ بڑھنی آئی ایتوار سامنے سے انہ دے باوجود بھی اگر پبلک انہوں کو پسامن کریں دیئے تیوالی اللہ خیر کرے ملک بھٹا صاحب تریجا سیاسی خانوادہ بھی ہے ڈوگر فیملی انہ دی سیاست کتھو دے دے پہی بے تحریک انصاف چھوڑ ویسن یا تحریک انصاف وجراسن پہلے تھے ایک پریڈکشن دے ہونا ساکو کوئی چر میں ہوتے ہیں تیلنہ دے راستے سنی لے سکتے ہیں نہیں جڑا گراؤن دے پلٹیکل ورکر ہوندے اون کو چنگا سنگوڑ ہوندی ہے کہ بھئی کتھا تھی دے پہ کیا بڑھنا پہ جوڑ توڑکا تھی دا پہ ایس ای پلٹیکل ورکر میں کسی نظر نہیں آدھے پہے تحریک انصاف دے بیچ جی آہ والدے پیپلز پارٹی جو میندے نظر آدھے ایسی انہ آدھی مرضی ہے پہیسی نہیں نہیں توڑی اسیسمنٹ کیا ہے پلٹیکل ورکر اسیسمنٹ ہوندی ہے نا بندے دی سر میں تھے اپنی اسیسمنٹ نہیں سکتا لیکن ایسیسمنٹ ہے کہ بھی تحریک انصاف نظر نہیں ہوندے پہ سر میں آدھا کہ مہبے وطن شاعری کوئی بھی کہنا کھٹ سی میں سمجھ دا مہبے وطن شاعری یہ تھی ہے جب 9 مائی کو تھی ہے میں نہیں سمجھ دا کہ کوئی مہبے وطن بندہ جڑا ہوگے نا وہ پارٹی راتی کر لیا سی ٹھیک ٹھیک تو بھٹا صاحب اے دے سو کہ اے جیڑے شوجہ بعد آلے پاسی اگر اصلا غور کروں اتا رانا قاسم نون وغیرہ ہیں ابراہیم خان وغیرہ ہیں کیا دے دے پہوے سی اتا مسلم لیگ نون دی صورتیال کیا ہو سی وہاں چی صورت آلے سی الحمدللہ مسلم لیگ تے پیچھے دفعہ جیتی ہے جوتھوں پر آرٹی سسٹم بیا گیا آئی اچھا جا یعنی ایک گال تا ہے کہ مصلم لیگ نون کو عوام نے ووٹ پاتا ہے لیکن آرٹی نے انہوں نے ریزلٹ نہیں کرنا میرا تے آرٹی سسٹم تے ریزلٹ ہی آگیا آئی اچھا اچھا وات منشاہ نہ آئی اللہ دی رضا آئی ٹھیک ٹھیک تو میں کوئی ایرس ہو سی آرٹی سسٹم بیا گیا لیکن اے توقع ہے کہ این دفعہ آرٹی سسٹم نہ ہو سی اور جڑا عوام دی منشاہ ہے وہ ہی ریزلٹ نہیں کل سی اللہ کرے مسلم لیگ نون تو ہی اچان دی ہے نا سی جی جی ازاد انتخابات تھی من سے ہر بندہ اپنے مرضی ریزلٹ پر جڑا ریزلٹ ہوئے ہو سامنے کے لنا ہوئے اچھا بھٹا صاحب ہے کہ بڑا علمیا ہے پہا کہ سرائی کی صوبے دی گال کیتی وین دی والی 2018 دی الیکشن تو پہلے ستھے باقیدہ ایگریمنٹ تھے سرائی کی صوبہ محاذہ لینال کے سرائی کی صوبہ بڑا میں سی نوے ڈیوارہ چکے لیکن اوہ سیکیٹریٹ جڑا بڑا ایزا پلٹیکل ورکر ایزا پولٹیشن تکہ لگتے کہ اوہ سیکیٹریٹ جڑا سرائی کی صوبہ بڑا اندھا کوئی فائدہ تھا یا عوام کو کوئی فائدہ کنج بڑا مانے دیگر وجہ کیا پہلے پہلے بھاول پر بنجن ملتان آمین واللہور بنجن یعنی کھے چلواد گئی ہے فائدہ کہہ نہیں کوئی فائدہ کنج جڑا پچھلی جماعت نے وعدہ کیتا آئی سو ڈیوارہ نویچ پنجار لاکھ گھر سڑکات یونیورسٹیاں بطری رپیدہ پیٹرول الحمدللہ پبلک بڑی خوش ہے پنجار لاکھ گھر دیوچ باندھی ہے بطری رپیدہ پیٹرول گھنڈی گھڑی آئی بڑی خوش آئی چونٹ رپیہ کو چھوڑ کے تو بطری رپیہ آئی لیکن بھٹا صاحب او جماعت تیادی ہے کہ ساڑھے خلافات میں مات نہ آویا تھے اسا تھے بڑا ٹریک تھے وینے بھی آسی ترک کیا لے ٹریک تھے دوہزار چونہ ایچ نواشی تھے سامنے دھرنے نہ رکھے نہ تھے الحمدللہ آج ایش انٹا گی رونا پاک آپ نے دے کرتا ہوتا دیکھنے کی تا ہی نہ ملک دا بیڑا گھر کا بھی تینے سے لیکن لیکن یہ جڑی اینٹ ہے مہنگائی دی صورتی آلے تو ساچکہ پبلک اجران دے ہوئے لوگوں کو مل دے ہوئے سویر شام خوشی کا بھی بھگتے ہیں دے ہوئے تو آپ کو لوگ کمپلینٹ کریں دے ہو سن یہ مہنگائی دے مام لیتے پیٹرول بجلی دریڑ سے ہوتے بجن لوگوں سمیدار ہیں الحمدللہ لوگوں شہور ہیں بیا لوگوں بتے کہ سارا پی ٹی ای گورنمنٹ کار کرتے گی یہ جڑی نہ مہایدے نہیں پورے کی تے جینی وجہ نہ گھر مہایدے جڑی نہ کیتے ہیں اگر پورے کر دیں دے آج سورت آل نہ ہو گیا نہ انتجربے کار لوگ آکے بہن گئے آن جینہ کو پتہ ہی گئے نہ ہی کہ ملکی میں چلاونے ہیں تو آدھے سامنے انہ دے اسکینڈر نکل دے پہنے کے کیا تھینڈا آئی پرائیم منسٹر آفیس اچھا پرائیم منسٹر دے چوتھے فلور دے کیا تھینڈا آئی پرائیم منسٹر صاحب کئے آکے کتی وجہ آنے دے کتی وجہ دینے آنے کوئی پتہ کہنے کے ملکی میں چلدہ پہ بس انہ دے اکی کام ہے کہ مخالفان دے ایسی لگاو مخالفان کو جیلیں دے تنوں مخالفان دے ایف آئی آران کراؤ بس ایک کوئی جنڈا گھنکے ہیں انہوں دے چو کامیاب تھے کھڑے ان کے بلا جی ملک منا دی وجہ نہ لینے حالاتے آئے گئے ناظرین بڑی اچھی گفت کو چلتی پی ہے پیر زادہ میاں شہزاد مقبول بھٹا صاحب دنال بھر ایک تو واپس آکے سرائے کی صوبے دے معاملے دوتے بھٹا صاحب نا گفت کو جاری راسی ساڑنا آ رہا ہے ملتے سے پیر ویلکم بیک ناظرین میاں صاحب ایڈی سو کہ جو مہنگائی دے عالم ہے پیا جو تحریک انصاف دے حکومت کر گئی انتوں بعد پی ڈی ایم دے حکومت آئی گو کہ انہوں نے کوئی ٹائم تھوڑا ہا تو عوام کو اے وی گلہ کریں دی یہ بھی تحریک انصاف دی حکومت خرابی پیدا کر گئی لیکن جڑی والدی حکومت ہے پی ٹی ایم بی جنہیں سربراہ صدر نون لیگ شباز شریف صاحبان انہوں نے کوئی خاطر خار لیف نہیں دیتا کوئی ایو جا گلہ بھی تو کوئی مل دے عوام کا نے میں سے انہوں نے کو خراج تحسین پیش کرے میاں شباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے اپنی سیاست دعا تلا چھوڑی یہ ملک کو بچا مانکی دے انہوں نے آپ دے سیاست دعا لگ دیتی ملک کو بچا مانکی دے ملک دے صورتحال تو یہ خراب کر گئی نا سنگی جی جی آئی ایم ایف نال دو ہزار ستنہ میرے کہلے میاں محمد نواز شریف نے خدا فیسا کر دے اچھا یاد کرو دو ہزار تیرہ جنرل گورنمنٹ میاں محمد نواز شریف نے سنبھا لیا ہے دو ہزار تیرہ دیا ہے اندرچ اون ٹیم پر ٹول میرے کل ہیک سو تیتی رپی لیٹر آئی ڈالر جڑائی ہیک سو انی رپی یا ہیک سو اکی رپی رپی رائی دیا تو ہاں بھرامہ نے دین رات کیتی اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈیں گئی فیکٹریز بند ان پئیان ملنا بند ان پئیان لوگ رات کون بیچارے اپڑے بالاں کون پکھے جھلینے ان صویرے مزدودین دنان بن سکتے لیٹ جو کہنا ہوں دی یہ تے بال جڑے چیخ دیا اے آئی انہ کنٹرول کی تا دو ہزار سولہ انہ نے بجلی بھی پوری کار دیتی پیٹرول کو ایک چونٹ رپیہ دے گھنے آئے ایک سو تیتی تو تیارہ ملک خوشحال تھی گیا دھر نے دو ہزار چونٹو بیٹھے پہے ہیں رکا وڑکار کر کے دو ہزار ستاریں کی تا بزیر آدمی اممہ نواز شریف سے سارا تو کو پتہ ہے میاں صاحب جی میں تو سو آپ آکھے بھی نون لیگ دی لیڈرشپ نے نواز شریف صاحب ومن یا شباز شریف صاحب ومن انہ نے اپنی سیاست کو دعات لایا ریاست کو بچایا صورتحال کو گھنبی رہی او کو اپنے گل پا گی دا اور اگر نا پاوے نا تے بارحال سیاستی صورتحال ڈیفرنٹ آئی انہ دے کوئی شکل ہی گال کوئی نہیں لیکن او ساری صورتحال دے باوجود تو سمجھ دے ہوئے کہ مسلم لیگ نون عوام دے ہوئیج بالخصوص ملتان شجا بعد ہی حدود دے ہوئیج مستحقہ میں مضبوط ہے اور الیکشن بھرپور کنٹیسٹ کر کے ون کروے سی انشاءاللہ لوگ سمجھ دار ہیں لوگ سمجھ دے بیٹھن سہیں لوگیں شہور ہیں پیا انہوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے ساری چیز دعاتے لا دیتی ہے صرف ملک کو ٹریک تے گھن پیا ہونے کیتے لوگوں کو پتہ ہے پیا فرض کینے سے میں تو وہ ہے چھوٹی کے مثال لگا جناب دا سٹوڈیو ہے پیا جناب کو پتہ ہے کہ کی میں چلنے کتھا سوچ لگا پہ کتھا معاملات کی تھی کہ کئی طریقے گال کرنی ہے میں کو پتہ کوئی نہیں میں کو آگے ہوں سٹوڈیو بلا رہو تو ہارے سٹوڈیو پورا ماشاءاللہ فرنش ہوئے والتو سنجلہ وادسی آو میں ہوتا کہنا بیٹھا ہوا تو ہاری کشہ ہی کہنا پئی ہوئے سٹوڈیو جو نے آکے تو سا باہو تو نہ لو ہمسائیہ اٹھی کے آوے صلی اللہ انہی ساتھ کو انہی اگھن گیا ہے پھلا اٹھی کے آوے اگھن گیا ہے تو سٹوڈیو کمپلیٹ کرنا پہو تو تو اورے کو کرز دار پہلے ایکڑوں میں تو سا ایدہ سو تو سا کرز دارہ کارزی دے انہی سٹوڈیو کو جڑے پیا انہی دیکوریٹیو کرنے تو آدے جو نے اپرا خزانہ دیکھ سو ملکو جار سٹے سی آج جڑا غریب طب کا بیچارہ پٹدا پہ بیزنس مین جڑے ہو ترقی کر گئے غریب رول گیا اے جڑی گالتو سا آکھی ہے کہ انہاں کو حکومت ڈیڑھ دی تھی گئی ملک دی خرابی تھی گئی تو آپ کو کیا لگ دائے کہ اے لوکل سطح تے سازش آئی لوکل سطح تے لوگ انہاں ملے ہوئے ہیں یا انٹرنیشنلی کوئی ایو جی میکنزم بڑھا ہوئے آئی کہ سارا جڑا ملک ہے معاشی طورتے سیکیورٹی وائز ادارہ جاتی اصلاحات وائز کے ایکو ڈیسٹیبلائز کرن دی خاطر یہ سارا پروجیکٹ گھن کے آیا گیا سینٹر صاحب سمجدہ رہی ہے یہ عالمی سازش آئی سہیں جڑی تھائی گئی قائد مہترمی محمد نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ترکیتہ گیا تو ادھے سامنے پہ میاں صاحب اے رسو کہ کچھ گال کی تھی کہ کوئی سیٹ ارجسمنٹ نہ تھی سی جیڑے سینٹر صاحب منتخب تھے یوسف زاگھلانی صاحب یہ مسلم لیگ نون دی سپورٹ دے نال سینٹر منتخب تھے یان کیونکہ ساڈے کوئی شنید ایسا گار ریپورٹ بھی کی تھی کہ مسلم لیگ جنا ایم این ایز نے انہا کو ووٹ دیتا انہا نے گرنٹی دے طور دے مسلم لیگ نون دی ٹکٹ منگی کے مسلم لیگ نون کو مستقبلی ٹکٹ دے سی نواز شریف صاحب انہا کو کمیٹمنٹ دی تھی تیوال انہا نے گلانی صاحب کو ووٹ پاتا اور گلانی صاحب سینٹر بن گئے اگر گلانی صاحب کو اتنا سپورٹ نون لیگ دی طرف ہو انہا دی لیڈشپ طرف ہو ملے تے اے توقع ہے کہ مستقبل دے الیکشن دے ویچے گلانی صاحب دے جڑا ہلکا ہے پیا انہا نال نون لیگ دی سیٹ ایڈجسمنٹ تھی ونجے ایک کو ساکر نوٹس دی ہوئی نا ہر پارٹی اپنا الیکشن کو دلٹسی اے تے قائدین نے والا فیصلہ جو کرنے لیکن سارے نوٹس نے چلی ہوئی دیا اس کے سمدھی کوئی کمیٹمنٹ کوئی نہیں سیٹ ایڈجسمنٹ کوئی نہیں اچھا بھٹا صاحب اے دس ہو اگو پارٹی ہے پارٹی جو فیصلہ کر رہے ہیں سیسا اللہ بیک اپس بھٹا صاحب اے دس ہو کہ سرائی کی صوبہ دی گال تھی اندی ہے ہر الیکشن تو پہلے اچھا جی میں لے گال تھی اندی ہے سرائی کی صوبہ بڑھے آنجے وہاں میں انہاں ناکو جی ہوئے تے ورد پتہ لگ دے کہ بہاول پور صوبہ بحالی تی تحریک شروع تھی ویندی ہے وہاں کو بیا کام شروع تھی ویندے میاں شہزاد مقبول بھٹا ایزا پولیٹیکل ورکر ایزا صابر رکن صوبائی سمبلی کیا سمجھ دے کہ سرائی کی صوبہ بڑھنا چاہی دے جی کہ رکن بڑھنا چاہی دے رکاوٹا کیا ہے رکاوٹا کیا ہے جناب کو پتہ کیا نہیں کہ رکاوٹا کیا ہے مسلم لیگ نون تے اکھیا سو بڑھنا چاہی دے لیکن لسانی بنیاد تے نو ایسا صوبہ بڑھنا چاہی دے انہاں کنن سے یہ نہیں یہ صوبہ نہیں تے یہ صوبہ دے نہ رکھو یہ نہیں ہونا چاہی دے صوبہ مانگنا چاہی دے صوبہ سادھے کل ہوئے مسلم لیگ جنر کمیٹمنٹ کرے سی انشاءاللہ پوری کمیٹمنٹ کرے سی لسان نا دی بنیاد ہے تو اختلاف ہے پیا صرف دیکھو بھاول پور کھڑا تھی وین دے جنوبی پنجاب سادھا سارے معاملاتیں شروع تھی وین دن ہی کو صوبہ ہوئے کوئی ادن داروں خلافہ کیڑا ہوئے صوبہ کیڑا ہوئے کوئی ادنسا کو صوبہ بڑھا ہو یہ بانا میں یہ ایک چٹ ہی گیا مسلم لیگ نون یہ گالتے کنونس ہے کہ صوبہ بڑھنا چاہی دے جی ہاں انہاں اکران انکار گیتے ٹھیک ہے تو سارے کیا سمجھ دے ہوئے بیروکریسی دے جو رکاوٹ ہے یا وڈیرہ شاہی رکاوٹ ہے بس سیاسی لوگ وہ رکاوٹ ہونے ہیں بیروکریسی دے کیا رکاوٹ ہونے ہیں سیاسی لوگ نہیں چاہدے کہ صوبہ بڑھیں دو ہزار تریویدہ الیکشن جڑا ہے تریویدہ تھی دے یا چوویدہ تھی دے این الیکشن دے ویچ انتخابی مہم مسلم لیگ نون اندے ویچ صوبہ بڑھانے دے گال کو ایزا منشور نال کیری کرے سی؟ یہ پارٹی جو فیصلہ کرے سی، پارٹی دے پولیسی اپنی ہوندی ہے تو آنی سطح دے کوئی پارٹی مشاورت ہی ہے؟ کہ اندے الیکشن تو پہلے ایسا ایک نعرہ لے سوار والے اگر حکومت جا گئے تھی؟ قائد مہتر محمد میاں محمد نواز شریف صلی اللہ علیہ وسلم تے ہون ٹیم میں ساری چیزیں فیصلہ کرے سن چھیک تھی گیا، یعنی کہ حالے تک این معاملے تو تے کوئی لیڈرشپ کو لوگ کوئی کلیئر کٹ او کہنی؟ میاں محمد نواز شریف صلی اللہ علیہ وسلم میاں صاحب آخر تے صرف ایک دسو شورٹلی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشن تو پہلے مولکچ اندے نظر اندے پہنے کیونکہ تنظیمی بندے ہوئے تو اکو تیاریاں دا آنکھا گایا ہے کبھی تیار روا ہے کی تیم ہی استقبال دی خاطر ہے انشاءاللہ اور دو جی گال کہ نوہ الیکشن جنرل ایکشن اندھی کمپین میاں محمد نواز شریف صاحب لیڈ کرے سن یا مریم نواز صاحبہ یا شباز شریف صاحب دیکھو میاں محمد نواز شباز شریف صاحب مریم بی بی میاں حمزہ شباز شریف صاحب ایک خیملی ہے ٹھیک، ملکو ٹھیک ٹھیک، وہ فرما باتا رہے ہیں نوہ میاں محمد نواز شریف صاحب تے یہ ہی کئی فیملی ہے کوئی اندھی میاں محمد نواز شریف دی قیادت انشاءاللہ نواز شریف اپنی کمپین اپنی سٹارٹ کرے سی میاں نواز شریف این دی قیادت کرے سن انشاءاللہ اور شہزاد مقبول بھوٹا صاحب ایز ای پولیٹیکل ورکر اس سمجھ دن کے پنجاب اور مرکز جنون لیگ دی حکومت ہو سی انشاءاللہ سہیں انشاءاللہ ساری پارٹیاں کو پبلک نے دیکھی دے میاں سہبان دی گورنمنٹ جڑی ہے سب کل اچھی گورنمنٹ آئی ہے نون لیگ نے جڑی گورنمنٹ نون لیگ دی ہے بھئی پہو اچھی گورنمنٹ آئی ہے سنتکار ہیں کوئی پتہ ہے دوہزار تیرہ تو لیکن دوہزار اٹھارہ تک جڑی میں انہوں نے اسمبلی اچ رہ گیاں میں انہ چیزیں کو دٹھے ملک یہی چلا سکتے ہیں ملک یہی بچا سکتے ہیں ملک کو خوشحالی یہی کر سکتے ہیں بڑی بڑی میربانی پیرزادہ میاں شہزاد مقبول بھٹا صاحب تنسا کو ٹائم دیتا ناظرین تنسا شہزاد مقبول بھٹا صاحب دی گفتگو سنی اور انہوں نے بڑے نپے تلے انداز گفتگو کی تھی گو کہ انہوں نے تمام گالیاں کاروی دیتیاں اور انہوں نے اے آکھنے کے ملک کو چلا سکتی ہے ملک کو خوشحالی گھرنے کے آ سکتی ہے اور بھٹا صاحب بڑے پور امید ہیں کہ مسلمی قنون دی قیادت میاں نواز شہزاد صاحب الیکشن ایچ کریسن اور مسلمی قنون صوبے پنجاب اچ اور مرکز اچ حکومت بنے سی اے تا فیصلہ الیکشن تھی سی تا پتا لگ سی کہ عوام کی کو ووٹ ڈیندی ہے اور کی کو نہیں ڈیندی اور ایک بڑی امپورٹن گالوں نہ کی تھی کہ دوہزار اٹھارہ دے الیکشن ایچ عوام نے مسلمی قنون کو ووٹ پاتا ہے لیکن ووٹ نکتہ کہنی اور ساڑی یہ دعا بھی ہے ساڑی یہ خواہش بھی ہے کہ این ملکچ سیاسی استحکام آوے این ملکچ معاشی استحکام آوے این ملکچ لیڈرشپ اپنا اپنا کردار ادا کرے لوگاں کو ایجوکیٹ کرے لوگ جڑن او اخلاقی طورتیں مضبوط تھی وین تحمد بہتان تراشیتو علاقہ تھی ونجن اور حقائق تے مبنی گفتگو کر کے این ملک دی بہتری دی خاطر ہر بندہ اپنا کام کرے ناظرین ساڑی دعا ہے این ملک دی سلامتی دی خاطر این ملک دی معاشی استحکام دی خاطر ناظرین والا کی بے پروگرامیج کی بے مہمانی والا ملاقاتی سی اونوے لے تک رابران